موسیقی موسیقی اس کے بعد ہم نے دیکھ لیا ہم نے یہاں پہ ساری انفرمیشن پروائیڈ کر دی ہے یہ کیونکہ وہ ہم نے پروائیڈ نہیں تھی کیسے وجہ سے لائے گا آپ نے ابھی پروائیڈ کر دی ہے انفرمیشن اس لئے آپ نیکس پہ پلک کریں گے تو یہ ریکھیں یہ نیکس ہو گیا پروفائل اپ ڈیٹڈ سیکس ہو لی اب یہ ہمیں نیکس آ جائے گا اب یہ ہم سے ایڈیوکیشن پورس ہے ایڈیوکیشن میں آپ جو آپ کی پریویوز جتنی بھی ایڈیوکیشنز ہیں وہ آپ یہاں پہ ساری منشن کر لیں کیونکہ اس سے بہت اچھا ایک امپیکٹ کرتا ہے کیونکہ جو آپ کو جوب دے رہا ہے وہ دیکھنا چاہے گا کہ یہ بندے آپ کتنا کوالیفائیڈ ہیں اس نے ابھی تک کیا کیا پڑا ہوگا ہے آپ نے اگر ڈی ایس کیا ہوگا ہے بہت اچھا بات ہے آپ اسے ضرور یہاں پہ مینشن کریں آپ کس ایڈیوکیشن لیول سے سٹارٹ کریں آپ میٹرک سے سٹارٹ کریں اور میٹرک سے آنورڈ جو آپ کی ایڈیوکیشن لیولز ہیں جو جو آپ نے محصر کی ہوئی ہے ان سبھی کو یہاں بھی مینشن کریں مینشن کرنے کا کیا طریقہ ہے آپ ڈگری ٹائٹل ڈگری ٹائٹل سب سے پہلے کیا آجائے گا آپ میٹرک آجائے گا یہ او لیول مطلب او لیول کی سٹڈی یہاں سے میں میٹرک سلیکٹ کروں گا او لیول کو سلیکٹ کروں گا اور فیلڈ آف سٹڈی فیلڈ آف سٹڈی مطلب کہ میں نے کیا کمپیوٹر میں سٹڈی یہ میٹرک کیا تھا یا سائنس میں کیا تھا یہاں پہ وہ فیلڈ آف سٹڈی جو بھی آپ نے اگر سائنس میں کیا تھا تو آپ اکیلا سائنس لکھیں گے اگر آپ نے کمپیوٹر سائنس میں کیا تھا کمپیوٹر سائنس لکھیں گے اگر آپ نے بائیولوجی میں کیا تھا تو بائیولوجی لکھیں گے اور نیچے سے جو آپ کا مطلب اگر آپ نے بائیولوجی لکھا ہے اور کوئی بائیولوجی کی فیلڈ نہیں آری تو آپ پھر سائنس لکھ کے سائنس کی فیلڈ کو سلیک کر لیں گے آپ یہاں پہ وہی چیز لکھ سکتے ہیں جو یہاں پہ نیچے مینچن ہے اس پہ کلک کریں گے وہ یہاں پہ ایڈ ہو جائے فیلڈ آف سٹیڈی کے بعد آپ اپنی سیٹی یہاں پہ بھی سلیک کریں گے سیٹی ہم نے لاسٹ انفرمیشن میں بھی پروائیڈ کی تھی یہ وہ سیٹی ہے جہاں سے آپ نے یہ ایڈوکیشن جہاں سے آپ نے یہ میٹرک کیا ہے مطلب کہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے میٹرک کراچی سے کیا تھا اور بعد میں آپ کی فیملی شیفٹ ہوگی لہو تو جہاں سے آپ نے میٹرک کیا ہے وہاں اس سیٹی کو سلیک کریں کیونکہ جب آپ کہیں پہ جوپ کرنے جائیں گے تو وہ آپ سے آپ کی ڈگریز کی کوپی مانگے گے آپ کا ایک ریکوڈ رکھنے کے لیے تو اگر آپ نے یہ انفرمیشن غلط لکھی ہوگی تو اس کا بہت غلط اپیکٹ بڑھتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو جوپ سے بھی نکال دیں کہ آپ نے ان سے ایک جوٹ بول کے جوپ لی ہے تو جو میں نے شروع سے میں ایک بات کرتا ہوں کہ ان پانچوں ویب سائٹ پہ آپ نے ڈیٹیلز صحیح مینشن کر دی ہے یہاں پہ ہم سیٹی سلیک کریں گے یہ وہ سیٹی ہے جہاں سے میں نے یہ میٹرک کیا تھا اس کے بعد انسٹیٹوٹ یہ وہ والا دار ہے جہاں سے آپ نے یہ میٹرک کا امتحان پاس کیا یہاں پہ جو بھی آپ کا ادارے کا نام کے جس بھی سکول سے یہاں دارے سے اپنا میٹرک کا امتحان پاس کیا وہ یہاں پہ آپ مینشن کر دیں گے جو بھی آپ کا مینشن کر دیں گے اس کے بعد یہاں پہ کمپلیشن ایئر اگر آپ کو یاد نہیں ہے کہ آپ نے کس سال میں یہ امتحان پاس کیا تھا تو اس کا سانسا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی ڈگری نکال لیں گے اور اس پہ دیکھ لیں گے یہاں جو آپ کا ڈیزرٹ کارٹ تھا اس پہ مینشن ہوتا ہے کہ یہ دوہزار تیرہ سے دوہزار پندرہ میں میں نے دوہزار پندرہ میں یہ امتحان پاس کیا تھا تو میں اس کو مینشن کر دیں گے اس کے بعد سیو کر لیں ایڈ پرسنٹیج یہاں سے آپ وہ پرسنٹیج سیلیکٹ کر سکتے ہیں جتے ہیں کہ آپ کے نمبر آئے تھے اس کے بعد آپ سیو پہ کلک کر دیں گے جب آپ سیو کریں گے یہ باری انفرمیشن مطلب یہ جو آپ کی ایک ایڈوکیشن تھی وہ ایڈ ہو گئی ہے اس کے بعد اگر آپ چاہیں تو ایک اور ایڈوکیشن ایڈ کر سکتے ہیں مطلب جتنی آپ کے ابھی تک جیسے میں نے کہا کہ جو جو آپ کی ایڈوکیشن لیولز ہیں آپ نے میٹرک کیا ہے ایڈوکیشن کیا ہے بی ایس کر رہے ہیں یا بی ایس کر لیا ہے ایم ایس کر رہے ہیں تو آپ وہ ایم ایس تک سارے میٹرین کر دیں اگر آپ کی کوئی یہاں پہ انفرمیشن گلت ہوئی ہے تو آپ اس کو یہاں پہ ایڈٹ پر کلک کریں گے اور پھر وہ یہاں سے اس کو ایڈٹ کر کے سیف کر دیں آپ کے سیف ہوگی ہے اب آپ نے ایک نئی انفرمیشن ایڈ کر دیں جب وہ یہاں پہ ایڈٹ نہیں کر رہے ہوں گے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اس کو ایڈٹ نہیں کر رہے ایڈٹ نہیں کرنے کا پتہ کہاں سے چلے گا یہ دیکھیں یہاں پہ ایڈٹ کا آئی کون آ رہا ہے اور یہ جو ساری ویل نے یہ کھا لیا ہے یہاں سے پھر آپ نے نئی ایڈوکیشن لیول ایڈ کر سکتے ہیں مطلب جیسے میں نے ای لیول کا امتحان بھی پاس کیا ہے تو میں لکھ دوں گا FSC اور اس کے بعد یہاں سے city select کر لیں گے city select کرنے کے بعد پھر یہی institute جس ادادے سے آپ نے یہ FSC کا امتحان پاس کیا اس کو select کر لیں گے یہاں سے اس کے بعد یہاں سے آپ کا جو جس سال میں آپ نے یہ امتحان پاس کیا تھا اس کو select کر لیں گے اس کے بعد یہاں پہ آپ percentage لکھیں گے add percentage پہ click کر کے اور پھر save پہ click کر دیں گے آپ کا یہ ایڈوکیشن لیول بھی ایڈ ہو جائے گا اس طرح آپ اپنے سارے ڈیوکیشنیل لیول ایڈ کر لیں اور میں آپ کو پریفر کر لوں گا کہ آپ اپنے جو ریزورٹ کارڈز ہیں ان کو سامنے رہن کھرکے ایکوہیٹ انفرمیشن جی‌اں پر ایڈ کر لیں جب آپ کھی ساری انفرمیشن یہاں پر ایڈ ہو جہے جتنے آپ کے ایڈوں گا ہے آپ نے ساری ایڈ کر لیا ہے اس کے بعد آپ نی 폭رت کر لیں یہ ساری انفرمیشن جو میں آپ سے ایڈیٹ کر لیں ایڈ کروا دوں یہ ساری بات میں ایڈیٹ ہو سکتی ہے اس لئے بہتر ہی ہے کہ آپ ابھی یہ ساری ایڈ کر لیں نہیں تو بعد میں یہ ایڈیٹ بھی ہو جائے گی اس لئے اس کی زیادہ تینچن نہیں ہے آپ یہاں پہ ایکسپیڈینس اب نیکس لیول جو ہے وہ ایکسپیڈینس کا ہے یہاں پہ آپ نے ابھی تک جہاں جہاں پہ جوپ کی ہوئی ہے مطلب کہ اگر آپ نے کسی کمپنی میں پروفیشنلی جوپ کی ہوئی ہے تو آپ وہ یہاں پہ ضرور مینچن کریں یہ ایک کافی پلس پوائنٹ ہے آپ کو جوپ ملنے کے حوالے سے جوپ ٹائٹل یہاں پہ آپ نے جو آپ کی وہاں پہ جوپ ڈیزگنیشن تھی مطلب آپ اس کمپنی میں دویلپر تھے یا دیزائنگر تھے یا ایک انسٹرکٹر تھے وہ یہاں پہ مینچن کریں گے آئی ٹی مین تھے یہاں پہ ایک وہاں پہ تیکنیشن تھے کچھ بھی تھے جو بھی تھے وہاں پہ وہ یہاں پہ مینچن کریں گے اس کے بعد اس کمپنی کا نام یہاں پہ مینچن کریں گے اس کے بعد انڈسٹری لیول مطلب انڈسٹری کیا ہوتی ہے مطلب یہ جو آپ کی جوپ تھی یہ کس انڈسٹری میں فال کرتی ہے اگر آپ پہ یہاں پہ ایک ٹیچر آپ نے لکھا ہے تو وہ جو ہوگی وہ ایڈوکیشن میں فال کرے گی یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے ایڈوکیشن اور ٹریننگ اگر آپ ٹیچر تھے تو ایڈوکیشن اور ٹریننگ ہاں سے سلیکھ کرلیں گے اس کے بعد اگر وہاں اس کمپنی میں آپ کے انڈر کوئی ٹیم نے کام کیا گیا تو آپ یہاں سے یہ کریں گے مطلب کہ آپ کے انڈر دو تین آدمی ایمپلوئیز جو تھے وہ آپ کو ریپورٹ کیا کرتے تھے تو آپ یہاں پہ یہ سلیکھ کریں گے کہ ہاں میں نے دو تین بندوں کو ٹیم منج کیا ہے اور یہاں سے جتنے اگر آپ کے چار تھے تو آپ زیرو سے پائیس سلیک کرلیں گے اگر آپ کے 6 تھے تو وہ 5 سے 10 سلیک کر لیں گے اور سو انت جتنے آپ نے بندوں کا منیج کیا تھا اتنے یہاں سے سلیک کر لیں گے اگر آپ نے کسی کو منیج نہیں کیا تھا کہ آپ وہاں پہ انڈیجیول کام کرتے تھے تو آپ یہاں سے نو سلیک کر لیں گے اس کے بعد آپ یہاں پہ سیلری منشن کریں گے مطلب کہ اس کمپنی میں آپ کی سیلوری کتنی تھی جو بھی آپ کی سیلوری اور مطلب آپ کی سیلوری تھی 14,000 پیا تو آپ یہاں سے 14,000 کتنچ سلیک کر سکتے ہیں جتنی آپ کی سیلی تھی وہاں نے منشن کر دی اس کے بعد یہ کمپنیگ کس سیٹی میں مطلب کہ اس سیٹی نے جو بھی کی وہ آپ سلیک کر لیں گے اس کے بعد یہ جو آپ کی سٹارج کے سٹیٹ دیت کو ہوئی تھی وہ دیٹ یہاں سے سلیک کر لیں گے کس ہیئر کو سٹارٹ ہوئی تھی وہ ہز ارز ایر سلیک کر لیں گے اور اگر آپ نے یہ جو بھی چھوڑ دی روی ہے تو یہاں سے آپ اس کی ending date سلیک کر لیں گے کہ میں نے اس طریق کو یہ جوب چھوڑ دی تھی وہاں سے اور اگر آپ کی یہ جوب ابھی چل رہی ہے تو یہاں سے آپ currently working hair کو سلیک کر لیں اگر آپ نے چھوڑ دی ہوئی ہے تو یہاں پہ ending date دینا ضرور دی ہے نہیں تو آپ currently hair کو سلیک کریں گے وہ غائب ہو جائے گا اس کے بعد آپ یہاں پہ add description پہ click کریں اور آپ کی یہ جوب یہاں پہ تھی جو آپ کا یہاں پہ responsibilities تھی مطلب جو آپ نے کام کرنا تھا وہ یہاں پہ آپ description میں لکھتے ہیں کہ میں یہاں پہ developer تھا اس company's کی ویب سائٹ کو بنانا اس کے clients کی ویب سائٹ کو بنانا یہاں میں designer تھا یہاں پہ میں ان کے artwork بناتا تھا وہ سالہ یہاں پہ mention کرنے اور جب آپ یہ ساری چیزیں کر لیں اور اگر آپ ایک بلکل fresh ہے مطلب fresh level پہ ہے آپ نے ابھی تک کہیں پہ joke نہیں کی تو میں آپ prefer کروں گا کہ آپ اس کو کھالی نہ رہنے دیں اگر تو آپ teacher ہیں تو زیادی بات ہے آپ کے پاس کوئی ایکسا experience ہوگا جو آپ یہاں پہ mention کر سکیں کہ میں نے teaching کی ہوئی ہے اور آپ کو ادارہ دینے کی ضرورت نہیں ہے آپ یہاں پہ ایک ABC school کر سکتے ہیں اور جب آپ کو interview کے لئے جائیں گے آپ بتا سکتے ہیں کہ میں نے teaching کی ہوئی ہے لیکن اگر آپ designer تھے یا developer ہیں تو آپ یہاں پہ designer اور developer جو بھی after جیسے میں developer ہیں تو میں یہاں پہ developer لکھ لوں گا اپنا job title اور میں company کو فائیور سیلیک کر لوں گا جو اس طرح کی جو information technology کے related ہے جتنی بھی jobs ہم ان کا ہمارے پاس ایک بہت اچھا option ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے freelance کیا ہوگا ہم یہاں پہ industry کو select کر لیں گے information technology اور اس چیز کو سچ بنانے کے لئے کیونکہ میں نے جیسے آپ کو start میں کہا کہ ہم نے کوئی بھی چیز غلط نہیں ان کو کہنی تو ہم فائیور پہ جیسے ہم نے mention کیا کہ ہم فائیور پہ میں نے freelance کیا ہوگا آپ developer freelance developer کر لیں تاکہ ہماری بات پوری طرح clear ہو جائے اور فائیور پہ اکانٹ گنا لیں فائیور پہ اکانٹ کس طرح بنانا ہے اور bidding کس طرح کرنی ہے اس کے لئے آپ میری دوسری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں فائیور کے related یہاں پہ آپ کمپنی میں فائیور select کر لیں گے information technology industry ہو جائے گی یہاں پہ no ہی رہے گا کیونکہ فائیور میں آپ individually کام کرتے ہیں salary آپ یہاں سے مطلب آپ مہینے کا 20,000 کمایا ہوا ہے 20 سے 25,000 اس طرح آپ select کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ city اپنی hometown select کر لیں گے کیونکہ فائیور ایک online platform ہے اس کے بعد آپ یہاں سے starting date کر سکتے ہیں اور آپ اس کو currently وٹھیں گے مطلب کہ میں freelance کر رہا ہوں اور یہاں پہ آپ تھوڑا سا اپنی description لکھتے ہیں کہ میں نے فائیور پہ ایزا developer freelance کام کیا ہو ہے اور اگر وہاں پہ کوئی آپ نے project کیا بھی ہو ہے تو وہ mention کر سکتے ہیں یہاں پہ کہ project URL آپ جب بھی کسی description لکھنے چاہیں تو آپ کے لئے best طریقہ ہے وہ یہ کہ اگر آپ کسی website description لکھ رہے ہیں تو about website لکھیں اس کے بعد اور اس کو bold کر لیں جو heading لوں گے اس کو bold رکھنا ہے اس کے بعد اس کے نیچے جو بھی اس کی بندی ہے description اور اس کے بعد my role میرا اس میں کردار کیا تھا میں نے اس میں کیا کام کیا اور بعد میں جو بھی تھا کہ developer تھا یہاں پہ اس طرح description لکھیں تاکہ جو پڑھنے والے اس کے لئے آسانی ہو آپ headings کو ضرور mention کریں اور جب یہ description لکھ رہے ہیں اس میں کوئی points آگئے ہیں جو آپ لکھنا جاتے تھے کہ یہ website کس کس میں بنی ہے تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپ bullet points لکھ کر لیں کہ html میں تھی css js js میں تھی php میں تھی اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ آپ کس کس لئے بہت آسانی ہوگی اور بہت اچھا impression بھی ڈالے گی اس میں ایک اچھے طریقے سے اپنی چیزوں کو organize کیا ہو ہے تو اس کو ایک اچھا professional experience ہے اور بعد میں آپ save پر کلک کر لیں میں ساری ڈیٹیل مینشن کر دی میں title دے دیا company کا نام دے دیا industry slack early اس کے بعد salary بتا دی یہاں سے city slack early starting date لگا current working year میں description بھی دی اور میں یہاں پر description کو ہم صحیح گل لیتے ہیں کیونکہ فائیور پر freelance کا ہے تو ہم لکھیں گے freelancer in fiver کچھ بھی description جو اچھی سی میں نے کافی چھوٹی لکھئے آپ بہتر description یہاں پہ لکھتے ہیں اور اس کے پاس save کرتے ہیں موسیقی